السلام علیکم ناظرین میں اس وقت فیصل مسجد کے اندر موجود ہوں اور فیصل مسجد کے اندر پاکستان کے اسلام علیکم ایک عظیم شہری میں ساتھ کڑے ہیں کیا ہے سر ٹھیک 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 ہے ٹھیک 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 ہے الحمدللہ سر کہاں سے آپ تشریف لے کیا ہے سر سر میں یہ ای سیون سے نسامل سٹریٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ ای سیون یہ ساتھ ہی ہے اور یہاں بارے شاہد کا کہانہ باسی کا گھر بھی ہے بڑے بھرے گھر سے ماشاءاللہ تشریف لگے ہم سائے ہیں ٹھیک 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 تو سر اس کے علاوہ آپ کے کیا شوگئے کیا بزنس کیا کرتے ہیں آپ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں اسلامباد میں اچھا سر کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں کتنا حصہ اگر آپ کو اسلامباد رہتے ہوئے مجھے ہوگئے ہیں سر میری برت یہ پہ ہے ایٹیز کی برت ہم یہاں پہنا ٹھیک سر ہم یہ پہنا سٹارٹ اسلامباد میں تو بیسیکلی کہاں سے ہیں آپ ہم بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں ڈسٹرک زوب سے ماشاءاللہ بلوچستان کے شروع اگلی آپ کے کیا ارادی ہے کہ آپ اپنے بزنس کو اور پڑھانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل نیول تک لے کے جانا چاہتی ہیں سر بس جہاں جاں 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 کام ملیں انسانیم کا کام کریں گے کام پر ڈیپینڈ ہوتا ہے سر دیکھیں کہ ملک ریاض بھی ایسی کنسٹرکشن سے اتنا آگے چلا گیا تو آپ کی بھی خواہش ہو آپ بھی ملک ریاض بننا چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں بس عزت سے دو وقت کی روٹی مل جائے کام اگزارہ ہو سر آپ اس ملک کی خدمت کریں ملک پاکستان کو آپ جیسے عظیم بزنس نینوں کی کاروباری لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ کاروبار سے ملک کا پہ گیا چلتا ہے کاروبار نہیں ہوگا تو ملک تو ختم ہو جائے گا تو آپ کیا کیا کیسے آپ اپنا کاروبار بٹھائیں گے سر ہمیں بھی چیز دیجئے سر ہم نے ہر طرح سے اس ساری نکھ کا جو جتے بھی کنٹیکٹر بھائی ہی ہمارے ہیں تو پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ کنٹیکٹر بھائی گیا ہے ٹھیک ہے تو جتے بھی ہے نا ہمیں بہت ساری مشکلات پاکستان کی پیمنٹ پرس جاتی ہیں سر میں نے دیکھتا کہ پہلے اسلامباد بلکل چھوٹا سو تھا آپ اسلامباد کو اتنا بڑھا تھا یہ انٹیکٹر نے بڑھایا ہے نا اتنی سوسائٹیاں بنا دی ہیں یہ انٹیکٹر نے بڑھایا ہے سیڈے کے پاس چھوٹا سا اسلامباد تھا لیکن اب میں دیکھتا ہوں تو اسلامباد ایک لہتا ہی کنٹری نظر نے دکھا دیتا ہے ایک لہتا ہی یہاں پہ پہلے یہاں پہ ایک گھنٹے میں اسلامباد گھوم سکتے تھے اب میں کہتا ہوں کہ آپ کو پورے دو دن لگیں آپ اسلامباد نہ گھوم سکیں تو سر یہ تو پرائیویٹ ہوسنگ سوسائٹیاں بنیں پرائیویٹ ٹاؤن بنیں اس جیسے عبادی میں اضافہ ہو گیا سیڈے کے اپنے سیکٹرز ہیں جنہ آپ یہاں پہ ای لیون تک عبادی ہے سیڈے کی اور جی لیون تک اس کے بعد آگے آگے رائٹ لیٹ میں دیکھیں زون ٹری میں دیکھیں زون فور میں دیکھیں زون فائی میں آپ دیکھ لیں سارے پرائیویٹ ٹاؤن سیڈے کی ادم دلیسپیسی ہیں نا